اس ادم اس تحکام کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت سارے انسٹیبل ممالک کے ساتھ ملایا جا رہے جا رہے بالخصوص ابھی جو ہے وہ سری لنکا ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کیوبا کے اندر یہ ہوا کبھی کہا جاتا ہے لیبنین میں یہ ہوا اب سری لنکا کے ساتھ ملایا جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمن اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا فائدہ بھارت کو ہمارا پاکستان کا امیج تارنش کرنے کے اندر تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے پاکستان کی فیمس آئنکر انی کا نشار میں نے ان کو کافی فیمس کیا ہے مجھے پتا ہے دوہزار سترہ کے آس پاس ان کو کافی فیمس کیا تھا کھٹا کھٹا کافی کرتی تھی تو اب یہ پھر سے مطلب بھارت کو لے کر کافی ڈسکشن کرنے لگی ہیں اور یہ ڈسکشن ہو رہا ہے جو پاکستان کے ابھی حالات خراب ہے ان کا ایسا کہنا ہے کہ یہ مطلب حالات اتنے خراب نہیں جتنا بھارت نے انٹرنیسنلی فیلایا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پھسند آتا تو امیج کو خراب کرتی ہیں اور کیا چیزیں امیج کو بہتر کرتی ہیں تو ابھی اس موقع کے اوپر پاکستان ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک دم سے ابحام کیسی کیفیت بننا شروع ہو گئی ہے سری لنکا سے بہت سارے لوگ اس کو کمپیر کرنے لگ گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہو جو کہ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے کیا امیج بیلڈنگ اقدامات ہونے کی ضرورت ہے جو کہ اس طرح کے ابحام کو زائل کر سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں ایک پولیٹیکل ویل ہونا چاہیے کہ اس ملک کو ہم پولیٹیکلی این ایک نامکلی ٹھیک کریں گے یا کرنا چاہیے یا کرنے جا رہے ہیں یہ پولیٹیکل جو ویل ہے یہ اس وقت تک مفہود ہے اور کسی طرف سے بھی مجھے اس کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یا لیڈر میں یہ چیز جو ہے نا مجھے واضح نظر نہیں آتا ہی کہ یہ جو ہے نا ان میں یہ پولیٹیکل مل موجود ہے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت تک جن بھی لوگوں نے رول کیا ہے جس کو ہم اپنے زبان میں اشرفیہ کہتے ہیں اس میں درہوکریسی بھی شامل ہے تو وہ سویل این ملٹری اور ہمارے جو جاگلیدار ہیں جو زنیدار ہیں جو انڈسٹیلسٹ ہیں یہ سب سارے اس میں شامل ہیں آخر کار ہم نے اگر ہمارے پاس اس وقت ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس بل ہے تو اس کے لیے جو ہے نا فار ریچنگ کسم کے جو ریپارمز ہم کیوں نہیں کرتے پہلی چیز یہ ہے کہ ستر سال پچھتر سال میں ہم نے ذریعی جو اصلاحات ہیں ان کو ان پہ عمل کیوں نہیں کیا ابھی تک ہم نے یہ کہاں کا یعنی کس ملک میں ہے کہ ایک زمیندار کے پاس بتیس ہزار اکڑ زمین ہو اور اس کے نیجے جتنے بھی ہاری کم کام کرتے ہیں تھاؤزنڈز میں ان کے پاس ایک اکڑ زمین بھی نہیں ہو وہ آج بھی ستر سال سے یعنی جنریشن ٹو جنریشن وہ اسی آدمی کے غلامی میں رہیں اور ہمارے انڈسٹری اس میں بھی دیکھیں پاکستان ایک قوم ہے اور چار صوبائی اکائیوں کے مجتمل ہے آخر ان اکائیوں کے درمیان آپ جب تک انصاف برقرار نہیں رکھیں گے اور اپنے یہ اکونامک اور پولیٹیکل ریفارمز ان سب میں اگر آپ نافذ نہیں کریں گے تو آپ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اب اکونامی کی بات ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے اکونامی کو ٹھیک کرنا ہے مجھے آج تک بتائیں کہ گورنمنٹ نے کون سا ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے کہ سارا بوجھ اشرفیہ پہ آ جائے اور عوام پہ نہیں آئے سری الیکٹریسٹی بڑھاتے ہیں اس کا الٹی میٹ جو ہے امپیکٹ غریب آدمی پہ آتا ہے پیٹول بڑھاتے ہیں امپیکٹ اس کا الٹی میٹ جو ہے غریب آدمی پہ آتا ہے اگر آپ کا اگری کلچر جو پروڈکٹ کم ہوتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے چھوٹے زمینہ پہ آتا ہے یا پی جو وہ ہے پارمر ہے اس پہ آتا ہے تو مجھے یہ صرف بتا دیں کہ آج تک انہوں نے کون سا پولٹیکل ویلشوک کیا ہے کہ اسے اکونامی کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ابھی تک کسی نے کوئی قطرم چاہے پیٹولی گورنمنٹ ہو اور اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیجئے کہ سیکیورٹی پارڈائن کے اندر انٹرل پولٹیکس کے اندر انستابلیٹی ایمپیکٹ کرتی ہے اس پیشل ایمیج کو یہ جو ہم لوگوں نے ریکرنٹ ترریسٹ ایکٹیوٹیز بڑھتی ہوئی دیکھی ہیں اس کا ایمپیکٹ ڈائریکٹلی پولٹیکل انستابلیٹیز میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انڈیا کیا کوئی اور بھی جو ہے اس میں پاکستان کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہاں ہمیں جو ایمباریسمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ڈومیسٹک سین کی وجہ سے ہوتی ہے اور جیسے کہ ہنری کسنجر کا کہنا تھا کہ تو آپ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ بتائیے کہ دنیا میں کے لوگ جو ہے وہ کیا ریٹ کر رہے ہوں گے جو ڈپلومیٹس یہاں اسلامباد میں بیٹھے ہیں وہ کس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہوں گے پاکستان کے بارے میں یہاں کی لیڈرشپ کے بارے میں اگر آپ کی ہی لیڈر باہر جا کے کہیں کہ ہمارے ملک کے لیڈر کرپٹ ہیں یا ملک کے کرپشن ہے تو کون یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا آپ جو ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے انڈیا کو ہی بلکل مورد الزام نہیں ٹھہرا جا سکتا وہ ٹھیک ہے وہ اپنے طور پہ جو کام کریں اب ایف ایٹی ایف کی بات ہو رہی ہے ایف ایٹی ایف کی تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان نے وہ تمام شرائط پوری کی اس میں خالی انڈیا ایک فیکٹر نہیں تھا اس کے اندر ہمارے ہاں ہمیں بعض وہ لیجسلیشن کرنی تھی جس کا تعلق ٹررزم کاؤنٹر ٹررزم سے تھا اور وہ جب آپ نے کی تو آپ کے جو ہے آپ کو اس میں سہولت ملی اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک نیوکلر پار ہیں آپ کو اس کے مطابق بیہیو کرنا ہے تو وہ بیہیویر جو ہے فان آفیس نہیں آپ کو ڈیٹرمنٹ کر سکتا فان آفیس جو ہے وہ آپ کو صلاح مشورہ دے سکتا ہے آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کرنا جو ہے جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں اس وقت کہ ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کس طرح سے چاہتے ہیں اس ملک کو آگے لے جانے میں جی اگریڈ اگریڈ ایمبیسیڈر آلم بروہی صاحب بڑے بڑے طریقے سے متاثر ہوا ہے ایون فورن آفیس کے اندر بڑے آج کل اس طرح پایا جا رہا ہے وہ سائفر والے معاملے کے اوپر اسپیشلی جو پاکستان کی صورت کے اندر بالخصوص ایک ایسا ملک جو الڈیپلومیٹک سطح کے اوپر اپنا وہ ایمیج بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو دومیسٹک جس طرح دنانی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ جو دومیسٹک پولیٹکس جس کو ٹارنش کر دیتی ہے میں اب اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہونا چاہتی ہوں جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں جو دیپلومیٹک سطح کے اوپر ہمیں دھجکہ ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس سے پہنچ گیا ہے کیا ہم اس کو ریورس کر سکتے یا نہیں دیکھے دیکھے آپ کو امیسٹر دورانی صاحب نے بتایا کہ آپ کی ڈیپلومیسی جو ہے وہ اس کو آپ اپنے انگرونی ملک انگرونی حالہ سے جدہ نہیں کر سکتے آپ کا جو آپ کی جو ڈیپلومیسی ہے جو آپ کا فورن پولیسی ہے وہ ایکچولی انہوں نے صحیح کہ کہ یہ ایک چیز یہ آپ نوٹ کر لیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی ڈیپلومیٹک کیبل کا ریپرنس دیا تو جن لوگوں کو ہمارے فورن آفس میں جو پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اس سے لائل می کی بنیاد پر اس کی وجہ سے وہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا یہ ویڈیو پاکستان اگر اس طریقے کے ایکسپرٹ ہیں تو دیفنیٹل میں کو سیلیوٹ کرتا ہوں لگے رہو بھائیو لگے رہو پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہونا ہے آپ کو بتا دوں کی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے حالات اس طریقے خراب ہیں پاکستان اور بھارت کی کرنسی کا ڈیفرنس دیکھے تو ڈالر کے مقابلے پاکستان کی کرنسی بھارت کی کرنسی سے ساڑھے تین گناہ آگے نکل چکی ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اگر بھارت میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 79 78 80 اتنا رہتا ہے تو پاکستان میں وہ ایک ڈالر کا ریٹ آپ سمجھ کہ لگ بھگ 275 یا 300 کے قریب پہنچ چکا ہے اس طریقے کی حالات ہے پاکستان میں تو آپ سمجھ سکتے ہو اکنومی کہاں جا رہی ہے لیکن پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ انٹرنل پولیٹکس یہ پاکستان کے پاکستان کی آب پاکستان کے کئی لوگ ایسا بولتے بھارت کی آب آرمی ہے اس لیے بھارت ایسا ڈیولپ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آرمی ہے ان کے خرچے جاتا ہیں اور ان کی آقات کم ہیں مطلعہ ان کا جو پیسہ آتا ہے وہ خراب ہے لیکن پاکستان کے آرمی کے خرچے بہت جاتا ہیں ان کے کرپٹ جرنل ایکس جرنل باہر مست فلیٹ بنگلو جمین بجنس سب کچھ کر رہے یہاں کا پیسہ وہاں کر رہے بس اس وجہ سے پاکستان کیانی باہر جا کے سیٹل ہے ابھی کئی بطلب کینیڈا میں تو ان کی کالونی بنی پڑی ہے کہ یہاں پاکستانی فوجی سپیسلی رہتے تو حالات